نارے تکبیر نارے رسالت نارے اے گریم بلتماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے ولی کال حجت ابن الحسان سلواتکا علی وعلا آبائے فی آزی الساعت وفی کل ساعت وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ورد کاتا وطمتی اغفی ها طیلہ برحمتك يا رحمار رحم امین وصلا اللہ علی وآلہ ناہرین وصلا وصلا اعوذ باللہ ان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امین اللہ حمدللہ محبوب 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 امین ان شیطان الرحمن الرحیم ان شیطان الرحیم امین ان شیطان امین جانر امین محمدین بلند السلوات وعلى سیدت الجلیلت المعضومت اللہ مظلومہ محرومت احکے مراز ابیہ سیدت نسائر عالمین سلوات صلاة و سلام علی الحسن المعصوم المسموم وعلى اللہ حسن عیدل غریب اللہ مکتون اللہ مذبوح من الكفاف فلکر بلائی یوم آشورا لذی قال اندبت بدائی من الخیام آمین یادین آبو ویوم کل سومن ورقیتو وسکینتو علیکن آمین سلام اما بعدو فقط قال اللہ تعالی بالقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم احاسب الناس ان یترکو ان یقول آمننا وهم لا یتنو ان صلوات قائنات دا کریم اللہ توان سارے آباب کو آباد اور اشارت فرمائے مومنین جتنے بھی قدم چل کے ہو قریم اللہ قدم قدم دے عجر عظیمت آپ فرمائے جتنیا دعا ماں دلنے چرک دے ہوئے ہر مومن مالک ہر جائز دعا اپنے بارگاچ منظور و مکول جنے مومنین جس مقام دوٹے بھی ازداری سیدو شہداد بیچ حصہ گھنٹے پین بالخصوص بستی سرائی دے اس امام بارگاہ دے بچ میرے برادران دیڑے مومنین بھی تعاون فرما رہے ہیں مالک توفیقات خیرج کی زافت فرمائے ہیں سرائی برادری دے جوانہ دی مالک کائنات طول عمر رصیب فرماوے اور جتنے بھی احباب مالک کائنات انہوں کو مزید اتحاد و اتفاق دولتنا المال مال فرماوے شر جنہوں انسوں محفوظ فرماوے انہا بھائیاں ذمہ دعا لیں مالک کائنات رزق حلال وسیعہ فرماوے ایک بھائی دیکھو گولیل کی نشتر دوچ ایڈمیٹن دعا منگو بیمار کالپرادسد کے مالک کائنات اس بھائی کو صحت کاملہ عطا فرماوے جنہ مومنین جعفر بھی ذمہ دعا لیں یا محقیر ذمہ دعا لیں مالک کائنات سارا دیا دعا منظور و مقبول فرماوے امام زمانہ دے ظہوری تعجیل فرماوے وطن عزیز پاکستان دی محفظت فرماوے مظلومین کشمیر مظلومین نائجیریا مظلومین یمن مظلومین فلسطین مالک کائنات انہ دی خود محامد فرماوے ظالمہ کونے سو نعبود فرماوے دعا لیں اس تجابت جیسے سارے سیوان بل کے بلند آواز نالسلوات اس تو پہلے کہ میں گفتگود آغاز کرا ایک چھوٹی نینگ گزارش جڑی برادران دی ترفو کیتی گئی سارے صاحبان مہربانے فرمیسو چونکہ ایک کم ازادہ جڑا سلسلہ مل کی کیتا میں دیں تیچانے تھوڑا حصہ ونال شامل ہوئے سبیل جناب رسگردہ احتمام کیتا کے بعد کوشش کرے سو مالی حوالے نال تآمون کرے سو چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تُساں میں کو کرز حسنا دے ہو اللہ کو کرز حسنا دی ضرورت کوئی نہیں اس کرز تُو کے مرادے مرادے ہیں تُساں میں دے نا تے دے ہو تُساں میں کو دے سو میں اضافہ کریں گا جیڑا تُساں ایک دیرہم یا دینار مولو حسین علیہ السلام دے نا تے خرچ کریں دے ہوئے ستیر ہزار دیرہم یا دینار بس میرا مطرم کوشش کرے سو تعامل کر کے ویسو مولا دے کلام تو انتہائی مختصر نہیں گفتگو آئی دی مولا دے کلام تو آغاز کرے ساں معصوم نے دعا دیتی ہے اور کائنات اچھکیڑا بندہ دیڑا معصوم دی دعا نہیں کھیننا چاہتا کیڑی دعا دیتی ہے تکیہ کو دعا دیتی ہے فرمایا رحم اللہ عمران اللہ تعالی رحمت کرے اس شخص تے کیڑے شخص تے جیڑا معصوم دی دعا گھیننا چاہتا ہے متوجہ راسی رحم اللہ عمران من عالمہ من اینا جیڑا بندہ ایجاندہ میں کتھوں آیا فی اینا میں کتھا رہنڈا پیا الہ اینا میں ونڈا کتھا ہے انسان اگر تھوڑا دیا تدبر کرے تھوڑا دیا تفکر اور غور کرے اور اللہ نے قرآن مجید دے اندر بھی فکر دداوت دیتی افلا یتدبرون القرآن اما الا قلوب اقفالوہا یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں تدبر کرو فکر کرو غور کرو اسے کی تو آئیں گا شریفونہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے کیون تو ابتدا تھے یہ باد آ خلق الانسان من تین انسان دی ابتدا مٹی تو تھائی اور معظوم نحج البلاغہ دوی چرشات فرمین ان کے اللہ نے فرشنہ دے ذریعے مٹی چوائی کتھوں نرم مٹی چوائی کتھوں سخت مٹی چوائی کتھوں ترش مٹی چوائی اسے وجہ تو کہیں بندے دا مزاج نرم میں کہیں دا سختے توجہ فرمارے ویڑا قوتل الانسان وما اکفرا اللہ فرمائے انسان حلاق ہو جائے کتنا ناشکرہ ہے کیوں مولا کیوں قرآن دسینہ پہ من نطفت خالقا انسان کس چیز تخلقی تگے ایک نطفے تخلقی تگے کوئی شیئر ہونا ہی لیسا بے شیئر کوئی چیز کوئی نہیں اللہ فرمائے آپ نے جسم دے اسے غور کر تدبر کر اور میں تک پہنچ کہ میں آیا کتھوں میں کاش نم تبہ کو خالق کی تے گبرانے کرنے پہ میں کاش نم میں کی خالق کی تے اور معصوم اے بھی ارشاد فرمائے اول دینِ معرفت الجبار دین دی ابتداء پروردگار دی معرفت اور پہچان اس دا طریقہ بھی معصوم نے دیس ہے کہ اللہ دی معرفت کی میں حاصل کرنی ہے فرمایا من عرف نفس فقد عرف رب دیڑے بندے اپنے آپ کو پہچان کی تے اس اپنے رب کو پہچان کی تے انسان تھوڑا جیاں اپنے اوتے غور کر اپنے جسم دے اوتے اپنے دھانچے دے اوتے تفکر کر غور کر کہ جسم میں دا اپنے کنٹرول کے ہستی کا ہے جیڑی نظر آنا ولی ہستی نہیں جائے میں کوئی کائنات اچھ انسان بڑھا کے پہ اللہ فرمائے دے تو کوئی شہنہ ہے ذرا فکر کر اگر ہی کاریگار ہوگے نا کوئی چیز بڑھانے بستے چھوٹی چیز بڑھانے بستے روشنی دی ضرورت ہے لیکن میں کوئی عظیم کاریگار ہاں ترے تاریخ پردان دے وچ اللہ اللہ خالقکم من زوف تمہارا وہ اللہ جس اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ترے تاریخ پردان دے وچ شکم مادر دے وچ انسان میتے کو بڑھائے وہ تاریخ پردان روشنی ہائی کوئی نہ جتا میں اکھ لامنی ہے اتھائیں تیری اکھ لائیے جتا کان لامنی ہے اتھائیں کان لائیں جتا تیری زبان رکھنی ہے اتھائیں زبان رکھ چھوڑیے شکم مادر دے رکھ تو چار مہینہ دتیں تیرے وچ میں روح پاچھوڑیے تیکو آئی خیزا دی ضرورت شکم مادر دے رکھ میں اتنا کریم اللہ بطن مادر دے رکھ تیری خیزا میں مادہ خون قرار دیتا خون آئی نجس میں اللہ نم چاندھا جو تیری زبان کو خون آئی نجس کرا میں اپنے لفظیں ایمیں تشریف کرے نہ ہونا میرا محترم اور شریف مجمع کہ اللہ نے چمڑے دے لفافے تھون لفافہ انسان دے موتے چاڑ کے انسان دی زبان دی حفاظت کی تھی ہے جو اس کائنات اچوان کے اسے زبان دے ذریعے میرا ذکر کرنے میں اللہ کو نجس نہ کر رہا دیڑا اللہ بطن مادر ایچ زبان دے اتنا خیال کرن دے انسان دے ہان کی تکر دنیا تے آکے اسے زبان کو اللہ تے احکام دے خلاف اس تے مال نہ کرنے پیا وات فرمایا توں دنیا تے آئیں میں تے کو دنیا تے بھید ہے انسان تے روندہ ودہ ہوں توجہ کرنا اور جملہ محسوس کرے سو اے روندہ ونہاوی زندہ ہوں ونڈی علاماتے تے روندہ ودہ نے تہاں اے سوچے تے دنیا تے نامے آیا کونڑ ہائی او ذات جیڑی ذات نے تہرے اقربات تہرے والدین دل لیچ محبت پا چھوڑی ہے اجا تے دنیا تے آیا نہ ہے تہرے لباس نہ انتظام پہلے ودے کرے نہیں تہرے لباس نہ انتظام پہلے ودے کرے نہیں دنیا تے آیا کوئی نہیں وقت رزق دی فکر کیوں کرے نہیں میں تے کوئی دنیا تے بھیجا سم جعلا مم باد قوت زوف فرمایا میں تے کوئی کمزوری اتا کی تھی کمزوری توباد آہستہ آہستہ میں تے جسم جسم کو نعمر ہو ننکس ہو فی الخلق آہستہ آہستہ میں تے جسم کو تبدیل کیتا توں ہاں فوٹ یا سوے فوٹدہ پانچ یا چھین فوٹدہ تھی گئیں میں کوئی دسا تے ہاتھ تے ودے رہن جسمی ودہ رہے قدام تے دی نندری چھلال آئے قدام تے دی نندری چھلال نہیں میں دریامہ کو روانی عطا کر چھوڑیے ہمامہ تے دے واسے چلا چھوڑیے انسان تھوڑے دیا سوچا کر فکر کیتی کر میں تے دا کتنا کریم رباں توجہ فرمانا آج بھی اگر تسا پڑے لے کیا بات تشریف فرمائے کوئی ایم این اے ایم پی اے وزیر آزم کوئی ودہ بندہ کہیں کو مخاطب چکرے مثل ان کہتا نہ چاہ کے مجمع جوا کے خلا خان صاحب تھوڑا میں دو دیتھونا اوہ بندے دسینہ تنیجویند ہے اپنی نسلہ کوئی دسیند ہے میں کوئی وزیر آزم اپنا مخاطب قرار دیتا آئی یہ تھا ہی جملہ اکسا جوانوں محسوس کرنا اللہ نے انسان تے کو کتنی عزت اور عزمت عطا کر چھوڑیے قرآن مجید اچ اس کریم اللہ نے تے کو اپنا مخاطب قرار دے چھوڑے اپنا مخاطب قرار دے چھوڑے یا ایوہای انسان ما غر رکب رب بکل کریم اے انسان کے ہی شہے کہ جس شہے نے تے کو اپنے رب بکریم دے بارے دو پھیج رکھا ہوئے تے کو رزق دیمانا لکھانے تے کو خلق کرنا لکھانے توں ودہ رہے تے جسم تے کیری ٹر دیئے تاوی تے کو محسوس تھی دے جو کشے ٹر دی لیتی کمزور اتنے نہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتے نہ زیادہ سردی برداشت کر سکتے اور معصوم امام نحج البلاغہ دویج علی حیدر ارشاد فرمینے آجبول انسان آجبول حازل انسان ین زورو بشاہ من تعجب ہے اس انسانی ساختے کیوے مولا فرمایا ہی چربی دے ذریعے بندہ کیشت ذریعے دے بولو تھوڑا چربی دے ذریعے تُو سنئی ہو جائے لوگ بیٹیو سن جڑے ظاہر طورتے دیکھ نہیں سکتے اندھے انہیں نابینا نابینا دیکھ نہیں سکتے انہیں یہ اکھا موجود ہی نہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے اوہ اندر دیری قوہ تینا جڑی چربی اللہ نے رکھ چھوڑی یہ طاقت اوہ مفلو جو گئے یہ زائے ہو گئے یہ لہٰذا ہنٹے کھڑ دی قدرت نہیں رکھ دے وات فرمایا کتنا تعجب ہے انسانی ساختے وَيَسْمَؤُ مِنْ عَزْمِنْ اے انسان ایک حدید ذریعے سون دے فرمایا اے تنفس و من خرم انسان کتنا عجیب ہے ایک ساہد ذریعے ساہدھن دے وات فرمایا انسان اتنا یوں کمزوریں وَيَسْمَؤُ مُبَاحَاتْنَا الْكَا تَعَلُقُ اَوَلُهُ النُطْفَةَ جِزِ اَوَائِحِقْ نُطْفَةَ ہے وَآخِرُ حُجِّفَةَ جِزِ آخرت ہِقْ مُرْدَارَ ہے وَلْفَرْمَایا مِسْكِنُ اُبْنُ آدَم ابنِ آدَم اکڑ اکڑ کے زمین دی پوشتے چل دیں کہہتے تکنی بھی پون دی چٹے کپڑے پا کے پھنے خان بڑھ میں نے تھوکر مار کے زمین تے ٹر دیں ٹھے کے کیا ملن پیگن جو والدین بھی بھلگیں رشتہ دار بھی بھلگیں غریب پڑوسی بھی بھلگیں جتین بچے بھی بھلگیں توجہ کر رہے ہو یا گھبرا گیا تھوکر مار کے ٹر دیں تھوڑا دیا اپنی باڑی تے گوھر کر کمزور اتنے معصوم امام نے کائنات دی قیمت جملہ فرمایا توجہ مہدی خان صاحب اتنا مسکین انسان جو مچھر دے کٹن دے نالچیخ اٹھ دے مچھر دے کٹن فرمایا مسکین ابن آدم ابن آدم مسکین ہے مطوم العجل موت پوشیدہ ہے مطنون العلل بیماریاں سی غیرازی چھن کوئی پتہ نہیں اج جس زور بازو تے مان کر رہے ہمیں میں دے تا لمبے لمبے ہاتھ دیں جی میرے بڑے بڑے تعلقات ہی میرا بڑا رقب ہے میرے پل ڈینک بیلنس ہے فلان پل تکش ہے کوئی نہیں وہ تا بلکل بکھ ہے ہو سکتا ہے ایک ساہہ نکلا نہیں تے سلطنت بھی گئی کاراں بھی گئی توجہ فرما ایک ساہہ نکلا نہیں یا انسان میں تک پیدا کیتا تو ودہ رہی ہوں ودہ رہی ہوں بل آخر تک میں جوانی عطا کی تھی ود بروز محشر اسے جوانی دے پارے پچھ ساں اے دی سونی جو دیتیاں میں گزار کی تھا ہیں بعض بندے جوابی جاگ سے میرا اللہ ترینی نافرمانی کرے دیا ساں کیوں تے حسن جو دیتا آئی تے اے دا سونہ جو بنایا ہے حسن دی بنا دوتے اے ساں گناہ کریں دیرہ دیا سے آواز قدرہ تاسی گھنو میرے یوسف کوں تے حسن دیرہ سونا ہمیں ود کوئی مستور اکسی میرا اللہ حسن جو جتا آئی تانگو نہا کریں آواز قدرہ تاسی گھنو میری کنیز مریم کوں گھنو میری بطول زہرہ کوں جوانی دے سوال بھی تھی سی زندگی کتوں گزار کیا ہیں اے عمر دیلی سونی میں تک کو عطا کیتی ہے زندگی اے گزار کے کتوں ہیں اور میرا مہترم عظمت پروردگار علی پاسے سوچ ایک جملہ پیا لے نا تے کائنات دی قیمت دا جملہ علی حیدر کرار جیسا امام کابچ آئے لیکن علی فخر نہیں کیتا علی رسول دے حتناتے آئے علی فخر نہیں کیتا علی فاتح خیبر بنے علی مولا نے فخر نہیں کیتا علی خا فاتح خندق بنے علی فخر نہیں کیتا قاتل مرحب بنے علی فخر نہیں کیتا داماد رسول بنے علی فخر نہیں کیتا بڑھیں لیکن علی فخر نہیں کیتا سار اٹھاویں تے دیکھیں مہدے علی پاسے ہکی ہو جیہاں مقام آئی جتا علی فخر کیتا ہے الہی کفا بی فخرا ان تکون علی رب پر میرا اللہ علی دے فخر وستے اتنا کافی ہے جو تُو میرا رب ہے علی دے فخر وستے اتنا کافی جو تُو میرا رب ہے وکفا بی عزن ان اکون لکا عبدا علی دے عزت وستے اتنا کافی ہے جو علی تیرا بند ہے الہی انتا کما احب میرا اللہ تُو میرے دیمے علی چاہدے فجعلنی کما تُو حب میں علی کو اُو می بنا دیمے تُو چاہدے دیمے تُو چاہدے اچھا کوئی بندہ یہ سوچ سکتے جو علی اُو می کونن دیمے اللہ چاہدے بلکہ علی تب این ہی اُو می ہند ہی میں اُو کریم رب چاہدے ہون دیڑا اللہ دا پسندیدہ بڑھنا چاہدے شیعہ سنی بھائیو توجہ فرمانا دیڑا اللہ دا پسندیدہ بڑھنا چاہدے دیمے اللہ چاہدے جو انسان اُو می بنا منے اُو کو علی تی سیرت عمل کرنا بوسی اُو کو علی تی بس انسان میں تکو جوانی دیتی وقت آہستہ آہستہ میں ترے کل طاقت جوانی سلک کرن لگیوں جوانی میں ترے کل گھنن لگیوں وقت تُو بڑھڑا تھی دا گیوں اچھا اے دسو بے چٹی ڈاڑی پہلے تھی دی یا بادی انسان دی کمر پہلے جو دی یا بادی ہمیشہ بادی کمر جو دی چٹی ڈاڑی ہو گئی بلکل بچہ دی مانت حیرت دیگا لے دیرہ تُو دنیا تی آیاں میں تُو تلی زباننا لگلے نا ہر کوئی تاری زبان خوش تھی کہ سنو دا آئی ماں پیو انتظار کرن دا آئی کدام بلے سی لیکن ہون تُو تھی گئے زییب جوان تُو بلے نا تاری سوندہ ہی کوئی نہیں اور جوان بھئیوں تھی زمنان عرض کی تھی ہوئی نا چونکہ دہارے بہت تھوڑے ہونے انتے موضوع دھیر ہونے نہیں موضوع تھے بنا گفتگو نہیں کر سکتا اس وجہ تو تُو جھ گلنا جوانا تک زمنان پہنچاوڑنیا پھونے گا اے دیرہ بزرگی نا بزرگ اے تھوڑے گھرہ جت اینے بیٹھے ہونے انتے میں امہ تیچ نبی بیٹھا ہوئے خیال کی تک کرو بڑھڑے والدین دی عزت کی تھی کرو بعض جوان بات دے ہونے دیرہ میں تو بہت چنگا ڈرائیوانا موڈ سیکل دا وان وی لنک کر کے کہلے ایڈو گزر وینا تھے کہلے ایڈو گزر وینا کوئی ادھے کار دا چنگا ڈرائیوانا چنگا ڈرائیوارا اے دیرہ تُو بچ کے میں نے تُو اپنی چلا کی عمل بچ کے نئے میں دا بلکہ گھر ایچ کوئی چٹی ڈاڑی اللہ بزرگ بیٹھے یا چٹی ڈاڑی اللہ بیٹھے ماں بیٹھے تیری جوانی دی سلامتی کی دعا بیکھی منگ دیئے انہاں دیاں دو آماتے کو بچا جوڑے اور ایک آلِ مدین حوضہ علمی اقوم المقدس پردن بزرگ آلِ مدین اوہ دسار ہے ہم بھئی میں جنا واپس آنا ہم گھر تو استاد تو اجازت کھنا بس استاد دعا رہے چھوڑے نہیں ہم لیکن جنا والدہ محترمہ بھرپور توجہ والدہ محترمہ دنیا تو تُورین میں گھارا مر لگا میں کوئی اپر استاد آیت اللہ صدر اسے کہ بیٹا ہون زرہ دھیان نہ لبنے انہاں آکھ ہے کہ تُساں اگے تک نہ نہیں فرمایا اے جملے کناناں تُساں میں دستے جو بھئی تُساں دھیان نہ لبنے انہاں آکھ ہے اگے کوئی چھتے سارا لی تیری ماں دعا مگ دی بیٹھی ہوں دیئے ہون کو دعا کرنا لی تور گئی لہٰذا ہون اپنا خیال کر کے بنے اے بزرگ تیرے بست نعمت انہا دی خدمت کر جوان بھائی والدین اگر آدھے رہن بڑا ایک مشہور کیا جملہ ہے باعدب با مرار اکثر تُساں لوگ دیٹھے ہوں سے اتنی زیادہ محنت نہیں کریں دے لیکن انہاں تو بخت ہون دے کیوں بخت ہون دے والدین دے مدی ہونے معدب ہونے والدین دیا دعا ما دی وجہ تُوں انہاں کو کائنات ایچ بخت لگ ملے کوشش کر والدین دیا دعا ما گھن جنہاں تک بوں اوکھا پالے او ماں سردیاں دی رات جنہاں تو بستر گیلا کر چھونے ناں میں ناں تھٹی جھاہتے آپ سمپوں دی ہائی تے کو گرم جھاہتے سامنے اوندہ خیال کریں دین تے کو نو مہینے اپنے پیٹیچ بڑا اوکھا رکھے اوندہ خیال کریں دینہ خون اپنا خون پسینہ وہاں کے بزرگ والد تے کو بڑا اوکھا پالے دیہان کریں دیڑے لے جوانی چڑپوں میں ناں وات انا دو تود نگاہ ناں دیکھیں بلکہ کوشش کریں اونا دی خواہشات پوریاں کریں جڑے لے بندہ بزرگ تھی میں دینا آخری جملے ذکر مسائل شروع بھی کریں جڑے لے بندہ بڑھڑا تھی میں دینا اس ویلے آواز قدرہ تان دیئے او میرا بندہ ہون تو بولے ناں سندا تری ہے کوئی نا ینظر اللہ سباہاں ومساہاں الہ وجہ شیخ المؤمن اللہ تعالی چٹی لاری علی بزرگ دے چہرے تو روزانہ دیتا ہے سویرے بھی تے شام بھی آواز قدرہ تان دیئے بزرگ میں تے کوئی جوانی دیتی تے ہون تے کوئی بڑھا پا تا کی تم ہون تے ری سوندہ کوئی نہیں آہ میرے نالگلنا کر میں تے ری انتظار پیا کرنا تو میرے نالگلنا کرے سے تے ری گناہ بھی بخش چھڑے سا تے جنت انعامی تے کوئی جنت بھی عطا کر چھڑے سا آہ میرے کریم اللہ تے ری انتظار پیا کرنا تے دے میری دربارچ آمن دی دیرے منگر دی دیرے میں خالق دے عطا کرن دی دیر کوئی نہیں آہ توبہ کر میں آہ دا رہنا اگر کوئی ہی کپ چہدہ پلاوے چاہنا بندہ جدہیں گزر دےنا اون دی خوش آمد اون دا شکریہ ادا کر کے گزر دے لیکن او اللہ جیڑا صبح تُو گن کے شام تک ایدیاں نیمتہ ادا پیا کرے دے اون دا سجدہ بھی نہیں کرے دا اور انسان اگر تے کو پتہ لگ منہ اجدہ تُو اپنی جبین کو خالق دی بارگاہ چھو گئے نا تے کو پتہ لگ منہ ہا جو فرشتے میں دا کتنا تواف پی کرنے اللہ دی رحمت دے میں کتنا کریما کتنا میں کو قرب الہی حاصل ہو چکے اگر تے کو پتہ لگ منہ ہا کنا تو سر سجدے دے بھی چوچاویں نہا اور کہے نبی قدسائنہ جبرائی آخری نبی دی جیڑی امتوں سینا انہ دی اوس امر ساٹھ ستر سال ہے اس نبی جواب پڑا سونا جیڑی تا اُس اکھا میں آخری نبی دی امتی چھو مہانا میں پوری سٹھ سالہ زندگی سجدے گزار چھوڑا پوری سٹھ سالہ زندگی اتنا کریم اے اللہ جناب موسیٰ ارز کرنے لگے آنا بارے لہا وجہ کے ہے فرعون تاغیے سرکشے انا ربکم الاعلادہ دعویٰ کرنے لے وجہ کیا ہے اوہ غلہ منگ دے تو غلہ چھوڑے نے بارش منگ دے بارش چھوڑے نے پانی منگ دے پانی چھوڑے نے وجہ کیا ہے اواز قدرتہ یہ موسیٰ اوہ عابد ہو کے اپنی عبودیت بھلگے میں رب ہو کے اپنی ربوبیت کی میں بھولو گنا اونتی ذمہ داری ہائی عابد ہو منہ عبادت کرنا میں ہاں کریم رب میں غلی دینا وقت جناب موسیٰ ارز کرنے لگے نا میں رہا اللہ فرعون تیرہ دشمنائی تاغیہائی نافرمانائی سرکشائی توجہ تہین سارے آباب دیڑے لے تباہ تھیون لگے نا میں دے کل کئی دفعہ مافی منگیس ہیک دفعہ نہیں کئی دفعہ مافی منگیس میں ماف نہیں کیتا اواز قدرتہ یہ موسیٰ تیہ دے کل کئی دفعہ منگ دارے میں ماف نہیں کیتا اگر میں کریم رب بھی بارگاچ ہیک دفعہ منگے ہاں میں ماف کر چھوڑا وہ اتنا کریم اور انسان عظمت پروردگار علیہ پاسے متوجہ کوئی نہیں عظمت توہید علیہ پاسے متوجہ کوئی نہیں اور مولا عمیر دا غلام بڑھنا ہی تب پہلے سوچ مولا علی دا لکب مولا المواحدین مواحد بڑھ سے تاں عمیر علی تیڑا مولا بڑھ سے تاں تیڑا مولا بڑھ سے یتیم جعفر حضرت عبداللہ مولا علی دی خدمت چیز آگے عرض کرنے ججا جان مدینہ دا کوئی شریف گھرد سوہا کہیں شریف گھرد وچ میں پیغام اکد بھیجا ہا تیتوسہ میدہ نکاح پڑھ لگا امام نے اپنا رخ انور اتھایا یتیم بھتریجے دو ریٹھا فرمایا فرمایا عبداللہ ایک شرط ہے اگر راضی بارازا ایک شرط قبول کریں تاں میں خود تیرا نکاح اپنی بیٹی آلی آدنال پڑھ چھوئے ساں عبداللہ ارز نے نے چاچا شرط کے لیے شرط میں قبول کرے ساں فرمایا چھیں ہستیاں ایہو جیہاں گزرین جنہ دین محبت دی دنیا چھوئے مسحال ہوئی نہیں میں ترہ زہن آمادہ کرنے بھی خاطر چند جملے مرہوم شہر خاج احمد کافی دی تقاریر دا مجموعہ کتاب اس دو رجوع واقعہ پر پڑھنا شرط کے لیے امام فرمائے عبداللہ چھیں ہستیاں پہلی ہستی جاکوب کو اپنے پتر یوسف نل بڑی محبت دی تے یوسف کو اپنے باب نبی جاکوب نل بڑی محبت دی اے دو ہستیاں تری جیتے چوتھی ہستی اللہ دے نبی کو زہران نل بڑی محبت دی تے سیدہ کو اللہ دے نبی نل بڑی محبت دی زہران جو آوے ہاں اپنی جھا تو کھڑا تھی میں دا چار ہستیاں کی گئیاں فرمائے نے عبداللہ پنجمی تے چھینی ہستی میں اکثر دے دا جتاں حسین بیٹھا ہوں دے آلیہ اتھائی من بڑی جب تک حسین گھر تو باہر بنے آمدہ نہیں دروازے تے کھڑ کے راہ دے دی آدھی جت پیر ہو بھی اتھائی خیر ہو بھی عبداللہ میری زینب کو حسین نل بہوں پیارے اللہ اکبر سونی آئے کی تیویٹھاری زندگیاں دراز ہوئیں انتی حسین پہ غیر نبتی نہیں اگر حسین کو کہلے بطن چھوڑنا پووے نہ وات تو ان تنہاق سے میں تدہ حاکمہ میں تدہ شوہر ہاں تو حسین دینا لمن عبداللہ ادھے چاچا نہیں اس شرک میں کوک عبداللے مہت کے سا نہیں بلکہ جو کچھ میں پھرسا جو کچھ میرے واسوسی میں نالی لے چھوڑے سا نکاح ہو گیا شادی ہو گیا جی میں بس میں لگا تھا جی میں والچہ داتواری زندگی دراز ہو گیا دیڑے لے حسین کو وطن چھوڑنا پوے کیونکہ آلیہ جو حسین بغیر مبودی نہیں ولکہ تو رکے سے تا نہیں جو میں تدہ حاکمہ شریح ہاں تو حسین دینا لمن عرض کرنے چاچا رکے سے نہیں بلکہ دیڑے تو چھے مجھے کل ہو سی میں نالی لے چھوڑے سا نکاح آلیہ دا تی جناب عبداللہ دا مولا حسین خود پڑے اگر توجہ ہوئی تب انتی مکانا مڑی تی ماشاءاللہ مخلص لوگ بیٹھے بے مولا دے مخلص ازادار تشریف فرماؤ نا تی رو منا لے لوگ نہیں بلکہ لفظاں تی رو منا لے لوگ ہی بے لفظاں تے درد کا دردان خوش آمد نہیں کر رہا نکاح ہو گیا دیڑے لے تری جہاں لی تھی ہے نا تے سورج دھلن لگا زبال افتاب دویل آئے علی دیا اکھا نان سامن دے بدل اللہ 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 سونی آئے پہ سمیدار لوگو سمیدار لوگو فیضا دیے میں علی دے ویڑے چکام بدی کرنیم میں کو کام بھول گے میں جلدی نالا دیر خدمتی چاہیا میں کہا یا علی بات کڑے دکھا کو یاد کر کے بیٹھا رونے زہرہ دے زخمی پاسے کو بیٹھا رونے اپنی غربت بیٹھا رونے فرمایا نہیں دیکھیں میرے علی پاسے دکھا دے بھرے ہوئے لفظیں اللہ جانے میں پڑھ سکی میں تو سن سکی میں فرمین فیضا تو سمیدار نہیں تے کو پتہ عرب دا دستور و قانون انہیں ہے جو جدہی بیٹیاں رخصت تھی کہ میں نہیں انہا ساورے گھر ماں تریجہ دیں کھانا بڑھا کے سر تچا کے بیٹی دے گھاری وین دیئے اندے کو لحال حال بھی پچھ دیئے میں سچیندہ اے بیٹھا آج تریجہ دیئے میں دی زینب ٹر گئیے ساورے گھر اندی ماں تا ہے کوئی نہ اللہ اکبر سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم دے کہ جی جی میں کئی وارا کھا تریجہ دیں جنہا بیٹیاں رخصت تھی کہ میں نہیں انہا ساورے گھر اندی ماں کھانا پکا کے سر سے رکھ کے وین دیئے حال پچھ دیئے کیمیں پہی لپ دیئے سچیندہ اے بیٹھا جو میری زینب دی ماں کہے کوئی نہ اللہ اکبر اللہ جنہیں اندی لپ دی کیمیں پہی آج یہ یا علی میں آئی دائی بڑھن کے ہم لیکن تیرا گھرانا مدلہ جبالے تیریاں دھییاں تے تیرے پوتر میں کوئی ماں ساڑے رہنے تو آکھیں تمہیں ماں بڑھن کے کھانا بڑھن کے زینب کو لگی میں رومن دلگزن بھی ازدار اللہ لفظ زیادہ میں کھانا تیار کیتے شیخ مرہوم احمد کافی لکھے کھانا تیار کر کے آدھ یہ میں ٹوریاں میں دیڑے آئیانا تری چاری ہائی شادی دا زینب مسلے تھے بیٹھی آئی آلیہ دی کانڈائی میں نال آکے بہتھائیاں محسوس نس کی تا جو میں نال کوئی آئی بیٹھی ہے ایمیں سار چادر اچھ لکویا ہائی میں تھوڑی جھکی جو تھائیا نا تاکہ آلیہ دی میرے انتے نظر کوئی تے پتہ لگے جو کوئی آیا بیٹھے میں گیتھا ہے میں کو محسوس تھی ہے جو تری چاری ہیں اکھاں وزدیا رہی ہیں سونے پیرو اے اکھاں ستیاں کوئی نہیں اے اکھاں رو دیا رہی ہیں فیزا دی میں دلا سے دیونا شروع کی تن زہر آدی دھی تو کوئی پہلی بیٹھی ہیں مدینہ دی وچ کئی بچیاں یتیمین دیڑیاں سابرے گھر گئیں رخصت ہو کے پیکے گھروں تو کوئی پہلی ہیں تو سابر مادی سابرہ دیئیں بہو یتیم بچیاں جنہ نے امامہ ٹر گئیں میں دلا سے دین دیئیں آیاں آلیا سن دیئیں سنے لفظ بھئی ازدار میں دلا سے دین دیئیں آیاں آلیا سن دیئیں کچھ دیر بعد چکی تیس آدھی امامہ تو کیس سمجھ دی میں ماں زہرہ کو پہی رونی ہوں اللہ اکبر میں کوئی ماں زہرہ کو پہی رونی ہوں ٹھیک ہے ماں زہرہ دے درد بھولے نہیں امامہ تکو پتہ ہے میں دی حسین بغیر ند دی نہیں اللہ اکبر محبت دلاس پیہ سنے نا محبت دلاس پیہ سنے گئے مقرآن دیونا ہے آخری بندے تک میری نگاہ ہے تیکو پتہ ہے ہک لحظہ بھی حسین بغیر میری ند دی نہیں آج تری جادی ہیں نہ میں حسین کو دٹھے نہ میں حسین کو دٹھے نہ حسین میں کو دٹھے فضاد یہ آنکھیں تمہیں تک حسین بلامہ آدھی امامہ میں سکھ دی ودیاں منت اللہ میں ہاں فضاد یہ میں ابالے قدمانال تریاں جیڑے میں علی دے وہڑے داخل ہوئیانا منظر عجیب آئی اگے کلہ علی روندہ بیٹھ آئی ہونڈ میں دی تھے کتہیں حسن بیٹھا روندہ ہے کتہیں حسین بیٹھا روندہ ہے کتہیں امم کل سون بیٹھی روندی ہے میں پوچھا ہے یا علی ماجرہ کیا ہے اگے کلہ بیٹھا روندہ ہے ہونڈ سارے روندے پہلے وجہ کیا ہے اشارہ کی تس ہونڈ حسین کو پوچھا آدھ یہ حسین وجہ کے روندے کی موے آدھ امام میں ہونڈ جیس ستاں آلن خاو وچھ میں کمہ زہرہ ملیے میں دے ہاتھ چم دی آئی میں دے سینے چم دی آئی میں دے سارے چم دی آدھ یہ حسین تے کنند رایا دین بھیڑ روندی بیٹھیا مرحبا عجروں کو مالاللہ تھواریاں دیاں دے پر دے سلام جی ہاتھ نہ جوڑو چٹی ڈاڑیا لے بزرگو حسین تے کنند رایا دین تری جھا دیئے بھیڑ روندی بیٹھیا لگیا یہ علی مولا دے کولیا علی اجازت دے تیری زینب حسین قروندی بیٹھیے میں حسین ملا گھنا سادہ تو رہے سادہ دمجمان دیکھے میں دے علی بازے علی فرمین فضا کل یہ حسین نو نہیں میرے حسین نال گی دیوان میرے گل سوم نو ہی نال گی دیوان مرحبا دیکھیں میرے علی بازے جیڑے جوان بیٹھے ہو فضا دیے حسین نال تو رہے حسین نال تو رہے آدھ راہ تک تا اکٹھے تر دے گئے میں نو اندازہ ہوئے کوئی دھیر محبت حسین دی آلیا نال جیڑے لے آدھ راہتے گئے حسین اوبالے قدم چائے جیڑے لے میں دروازے تے آئیاں حسین جا فرے تیار دے ویڑے چھ پہنچ گئی آئی جیڑے لے حسین پوچھے ازادار زینب مسل لیتے سام گئی آئی آلیاں مسل لیتے سام گئی آئی اکھاں وزدیاں رہی آئین حسین او دعا کھڑے جیڑو چھاں بڑھ دی آئی کوئی ویلہ یو یاد آئے حسین اور انہیں میرا امام گرم آنسو آلیاں دے چہرے تے ڈھٹھن آگ کھلیے آدھیے کونے میرے نال کھڑوں وڑالا سیدہ دے زینب جاگ کونڑو میں تیدا حسین آیا کھڑا میں تیرا بھیرایا کھڑا آ میرے کول بے کڑا نہ کھڑوں میں کیوں کھڑا ہوگی ہے میرے نال مسل لیتے بے سن سو پتھر جگرد زامین کوئی نہ کھڑی محبت بھیڑتے بھیرا دی سیدہ دے آلیاں میں دی مجبوریے بی بیا دیے کھڑی مجبوریے سیدہ دے آلیاں میں تیدے کھول بہوا تیدے چہرے تے ڈھوپا دیے میں حسین کھول برداشت نہیں ہو مرحبا میرے کھول پتھر کوئی نہیں تھا دیا زندگیاں درازوں میں آلیاں میں جو مہاں تیدے دھوپا دیے آدھی اچھا حسین چھان بڑھیا چھان بڑھیا ہو گیا اُدھا شریف اُدھار لہن دے رہنے کدام تُو ہی دھوپتے ہو سن میں چھان جو بڑھا سیدہ دے آلیاں سوچ کے وعدہ کرے ہو سکتے میں دھوپتے ہوں تو چھان نہ بڑھا سکے مرحبا رومان دے لہ اس پیادہ کارا تیاری وہ کاراں سی ماتم دی تیاری کریں ہو سکتے میں ہی دھوپتے ہوں آہ تو چھان نہ بڑھا سکے بی بی آجی حسین اللہ جو میں کوئی اٹھاراں بھیرا دیتے نہ میں پھراں کو اقسام میں تھوڑی زینہ دو بھینا وہ جو بھیرا تیچھا بڑھا فرمائے ہو سکتے میں دھوپتے ہوں ماں بھیرا واندے مان مکمہ نی بی بی آجی میں اللہ کل دعا میں انسان اللہ میں اولاد لرینہ اتا کر سی میں پھتر نواج سوڑ جو ماں میں تیچھاں بڑھاو سیدہ دن کروا دا وقتاوے درانین بخت ڈھالوے درانین ہو سکتے میں دھوپتے ہوا تو چھان نہ بڑھا مرحبا سوائے غم حسین دنیا کوئی غم نہ دیکھیں بی بی آجیے ہو سکتے میں دھوپتے ہوا تو پھترہ ماستے سکتی ودیوں میں مسائب سے بھرے ہوئے لفظیں ہو سکتے میں دھوپتے ہوا تیر اونو محمد زبا ہو گئے ہو میں اگلے لفظ سنیں بی بی آجیے حسین تو دھوپتے ہوسین میں آپ بھرکا شریعتا چا پیس میں آپ لگیا سا چادر تطہیر دی چھانچا بڑھے سا سیدہ دے نہ کروا دا ہو سکتے میں دھوپتے ہوا تیری چادر لٹی بنے حوصلہ حوصلہ جیڑے جوان بیٹھے ہوئے روان جی جی میں مالا تھا جی میں کئی واردہ دیے حسین تو بھی دھوپتے ہوسین میں آپ لگیا سا زمین پھاٹ ویسی اللہ مان سیدہ دے اللہ دی مرضی ہوئے نہ آسمان ڈھاوے نہ زمین پھٹے آخری لافظ ممپر پیا چھوڑے نہ ہر بندہ آخری مندے تا کوشش ترے مکان دی ہو سکتے اللہ دی مرضی ہوئے نہ زمین پھٹے نہ آسمان ڈھاوے تیری چادر لٹی ونے تے میں دھوپتے ہوں اللہ دینا تے آواز ودھاوے حضر دارو پی بیا دیے حسین دے دا میری چادر لٹی سی میں کو دسا اللہ اے ہاتھ کے شیواز تے دیتے نہ میں لگیا سا میں بھی راتے ہتھاں دی چھاں بڑے سکتے مرحبا تھواریاں دھییاں دے پردے سلامتوں میں میری بیڑا ماما دے پوتر بھی راجی میں میں آپ ہتھاں دی چھاں بڑے سا سیدہ دے نہ کرواتا ہو سکتے مائی دھوپتے ہوا پیڑے ہتھاں جی ہتھ گڑیاں ہووے ایہو مہرمہا جارہ دی دی گرہا حسین دی لاش دھوپتے ہاں جنا زینبہ یہ ہتھاں جہاں تھے گڑیاں ہیں آدھی آئی گزراوے لائی آدھی وائی تُوپتے ہیں بھیڑے ہاتھے گڑیاں اللہ اللہ آدھا آدھا